نمشکر میں عمدی پک اور آپ دیکھ رہے ہیں ڈی ایس کے ٹاکس یہ ویڈیو ہم شروع کریں اس کے پہلے ایک شیر آرچ کرنا چاہیں گے یا پھر یہ کہیں پھیک کر مارنا چاہیں گے شیر میں شاعر کچھ یوں کہنا چاہتا ہے کہ سونا دیئے سونار کو پائل بنا دیئے سونا دیئے سونار کو پائل بنا دیئے اور آسٹریلیا جیسے ٹیم کو مار مار کے ہمارے لونڈے گھائل بنا دیئے اب آسٹریلیا کہنے کو ورلڈ چیمپین ٹیم ہوگی اپنے گھر کی لیکن ہمارے انڈیا میں جب کوئی ٹیم کھلنے آتی ہے تو وہ کپ کونسا ہوتا ہے پی ٹی ایم کپ نہیں نہیں پی ٹی ایم کپ تو پناہ نہ ہو گیا ناسٹر دمس نہیں نہیں ناسٹر دمس نہیں ماسٹر دمس نہیں نہیں ماسٹر کارڈ کپ کہنے کا مطلب جو بائی لیٹرل سیریز ہمارے انڈیا میں ہوتی ہے وہاں پر ہمارے انڈیا کے شیر کیسے گرست ہیں کیسے دھاڑتے ہیں اب یہ الگ بات ہے کہ بھائی جب باہر جاتے ہیں آئی سی سی ایویٹس پر تو یہی شیر بھیگی بلی بن جاتے ہیں لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے آپ نے بلکل بھی نہیں گھبرانا ہے live in the present والا فنڈا apply کرتے ہیں اور یہ جو ہم نے جبردست جیت حاصل کری ہے اسے کھل کے enjoy کرتے ہیں یہ تو کچھ ڈی ایس کے جسے لوگ ہیں جو کی جلتے ہیں کھولی سے جو کی ٹیم انڈیا کی کامیابی سے جلتے ہیں انہیں ignore کرو آپ کھل کر enjoy کرو واہ 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 کیا match تھا آسٹریلیا کی ٹیم بنا پاتی کچھ 186 something 187 کا target تھا اور target achieve کنے کے لئے ہمارا سور کمار یادو اور ویراد کنی واہ بھائی واہ مطلب شبد کم پڑ جائیں گے سور کمار یادو 191 کی strike rate سے 5-4-5 چھکے کہنے کا مطلب 10 گیندوں میں ہی بندہ 50 run ڈھوک ڈالتا ہے اور سوریا کا بخو بھی ساتھ دیتا ہے ویراد the king is back کولی 48 ball پر 63 runs 131 کا strike rate لیکن آپ نے strike rate اور انچی جو کو نہیں دیکھنا king is back کولی کا آپ نے trend کرنا ہے حالانکہ ہماری ٹیم انڈیا نے جس طرح سے یہ inning شروع کری تھی جس طرح سے sky نے ہر ball پر چوکا چھکا ماننے کا پرنگ لیا تھا اسے دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا کہ شاید ہماری ٹیم انڈیا 17 یا 18 over میں match finish کر دے گی لیکن sky out ہو جاتا اس کے بعد کولی تھوڑا دم دکھاتا ہے اور sky کے جاتے سے ہی کولی بھی aggressive form میں آ جاتا ہے اور تابار دوڑ ہیٹنگ کرتا ہے پھر بھی یہ جو مقابلہ تھا یہ last over تک چلا ہی جاتا ہے تو کہنے کا مطلب ہے کہ یہ Australia کم سے کم 10-15 run پیچھے رہ گئی اگر ہم دیکھیں تو Australia کو جو start ملی تھی especially Cameroon Green بھائی ساہب 21 گیندوں کے آس پاس ہی اس نے 50-52 run ایسے کچھ بنا دیئے تھے in fact جب وہ بندہ آؤٹ ہوا تھا I think 5-5 over میں وہ آؤٹ ہوا تھا اور اس سمیں Australia already 62 run بنا چکے تھے 62 میں سے 52 run کے آس پاس تو شاید اس کے اکیلے کے تھے Cameroon Green کے تو کیسی hitting کر رہا تھا وہ and جب Cameroon Green بھلے بازی کر رہا تھا تو لگا تھا کہ Australia آرام سے 200 کے پار پہنچ جائے لگا نہیں یہ تو 190 بھی نہیں بنا پائے کیوں نہیں بنا پائے because of world کے معنی وہ بلے باز Steve Smith جو کی تیسٹ میں T20 کھلتا ہے لیکن T20 میں مارت ناٹیم کرتا ہے یہ تیسٹ کرکیٹ کیسے کھیلا جاتا ہے اس کا پردشن کر رہے تھے Steve Smith I think 10 کے اندوں میں کچھ نورن منائے اور Maxi کی ٹیکسی RCB کے جو فینس ہیں وہ Maxi کو بہت زیادہ ریٹ کرتا ہے جبکہ Maxi کی جو ٹیکسی ہے وہ کبھی کبھا نہیں چل پاتی ہے اور اس پوری سیریز میں Maxi کی ٹیکسی ایک دم پھوس پو کر کے رہ گئی ہے کل بھی وہ ڈیسپوائنٹ کر کے چلا گیا اور اس سیریز میں آسٹریلیا کی جو بیکبون سابت ہو ہے Matthew Wade unfortunately وہ بھی کل چل نہیں پائے لیکن Tim David چل گیا I think چوپن کے آس پاس اس نے بنایا تو respectable total جو تھا وہ بن گیا تھا آسٹریلیا کا اور آسٹریلیا کو 186 تک پہنچانے میں بھارپور مدد کی evergreen بوونیشور کمان بھائی یا بار بار اشارہ کر رہا ہے کہ اس کو wide ball سے بہت پیار ہے wide ball مطلب باہر جاتی ہوئی گیند ہے باہر جاتی ہوئی گیند ہے مطلب بھووی کو گیند سے باہر جانا ہے خام خام میں اس کو تم کھیلائے جا رہا ہو اس نے پہلے over میں ہی 12-13 رن دے دیئے تھے اور اس کے بعد آپ دیکھئے کل بھومرا بھی بہت زیادہ کھٹا ہے بھومرا نے چار over میں رن کھائی لیکن آخری over میں اس نے تھوڑی سی عزت بچا لی ویسے اس پوری سیریز میں ہماری ٹیم انڈیا کی عزت بچانے کا سب سے زیادہ جو کام کسی نے کہنا ہے وہ ہے اکثر پٹے لارے میرا اکثر کل بھی تین وکیٹ لے گیا اور player of the tournament بن گیا وہیں کل کے میچ میں میند میچ کا award ملتا ہے سوری کمار یادو کو سوری کی طرح چمک رہا تھا سوریہ اور اس کی ایننگ اتنی چمک دار تھی کہ آگے ویرات کولی کی ایننگ بھی پھیکی پڑ گئی تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ ہماری ٹیم جیت کی واقعی میں حق دار تھی بٹ افسوس یہی ہے کہ اس کب سے مطلب ہے ہمیں آئی سی 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 ایو 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 چوکلی چوکلی نے تین میچوں میں کچھ چھتر کچھ رن بنائے ہیں اکیلے 63 رن تو کل کی مقابلے آگئے اس کے پہلے دو جو مقابلے سب سے زیادہ رن اس سیریز میں آئے ہیں آسٹریلیا کی درب سے کچھ بنا ہے مطلب سو سے زیادہ بنا ہے اچھا بھولنے سے ہم کو یاد آیا کی آسٹریلیا کا کپتان فنچ جو ہے وہ کامرون گرین کو اچھے سے استعمال کرنا ہی بھول گیا جہاں آسٹریلیا کے سارے بولرز رن پہ رن لٹائے جا رہے تھے وہ اکیل ہے کامرون گرین تھا جس نے پانچ کی اکنومی بھی نہیں دی سب سے بڑیا بولنگ اس نے گری لیکن اس نے پورے چار آور بھی نہیں دی تو کہنا غلط نہیں ہوگا کہ آسٹریلیا والے بھوکھ لاؤ گئے تھے اپنے ریسورسز کا سمجھت استعمال نہیں کر پائے وہ یہاں سے کچھ سیکھ کر ہی جائیں گے اور وہاں جا کر سٹارک کو وارنر کو سٹوئنس کو انہیں شاید اپنی ٹیم میں لے آئی شاید ہمیں ورلڈ کپ میں تھوڑی بہتر آسٹریلیا کے ٹیم دکھائی دے آفٹر آل ہماری ٹیم آئی سی سی ایوینٹس کے لئے نہیں بائی لیٹرل سیریز کے لئے تیار ہوتی ہے ہمارے فیانس بھی گھر کی جیس سے بہت زیادہ خوش ہو جاتے ہیں گھر کے شیئر گھر میں دہار جا کر بھیگی ملی بن کے اکدم نوک آؤٹ میچز کے پہلے باہر آجاتے ہیں اور یہاں آگر ہم واپس سے دہار نے لگتے ہیں تو یہ سرکل چلتا چلا جائے گا آپ نے گھبرانا نہیں آپ نے بلکل بھی نہیں گھبرانا آپ نے کنگ ایج بیک کی پی پی بجانی ہے آپ نے ایشیا کپ یا ورلڈ کپ آئی سی 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 بینڈر کو سرے سے خارج کر دو ہم نے بائی لیٹر کپ جیت لیا ہے یہ جیت کسی ورلڈ کپ سے بہت جیت بڑی ہے ایشیا کپ بلینڈر کا بولا دو ہم نے ماسٹر کار کپ جیت لیا ہے آگر آگے آئی سی سی ورلڈ کپ ہم جیتے نہ جیتے کوئی